بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی عطیقہ ہان کے ساتھ بڑی ہی زبردست آج کی ریسپی ہے بہت زبردست نہ پیزا نہ ڈو گھونڈنے کی ٹینشن اور پیزا سانی سے تیار ہو جاتا ہے بچے تو بہت خوش ہو کر اس کو کھائیں گے بہت جلدی تیار ہو یہاں پر ہم نے ایک عدد پیالہ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ کے قریب نیم گرم دودھ لینا ہے بہت زیادہ گرم بھی دودھ نہ ہو اور تھنڈا بھی نہ ہو نیم گرم دودھ آپ نے لینا ہے ٹوٹل دو کپ استعمال کرنے ہیں پہلے میں نے ایک کپ کے قریب اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ہم نے چینی ایڈ کر دینی ہے اور ون ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے نمک اب تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک عدد اس کے اندر انڈا چلا جائے گا اور ٹیٹ ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ یعنی کہ جسے خمیر کہا جاتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اور جب یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک شوئر کرنا بالکل مت بھولیے گا اچھ سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر دو کپ کے قریب میدہ ڈالنا ہے آپ اس کے اندر آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دو کپ کے قریب چھان کر میدہ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم نے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے اور جو ایک کپ نیم گرم دودھ ہم نے بچا کر رکھا تھا وہ دودھ ہم نے نیم گرم ہی اس کے اندر دو بیچز میں کر کے ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے ایک بیٹر ہم نے تیار کر لینا ہے دو والی فارم نہیں ہوگی تھوڑی لیکوڈ کونسسٹینسی اس کی ہوگی اور یہ بیٹر جو ہے ہمارے پاس تیار ہو جائے کر لمس فری ہونا چاہیے اس لیے میں نے دودھ کو دو بیچز میں ڈالا تھا اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں کہ میدہ جو ہے اس کے کتلیاں وغیرہ نہ بننے پائیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا بلکل لمس فری بیٹر ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی کونسسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور کسی گرم جگہ کے اوپر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے سرتیاں ہیں آج کل تو میں اون کو جیسے ایک منٹ پہلے جلا لیتی ہوں پھر اس کے بعد بند کر کر اس کو آپ مائکرو ویف کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں دوسری طرف ہم نے یہ ایک چھوٹی گاجر لے لینی ہے اور ساتھ ایک قدد ہم نے آلو لے لینا ہے اور ان کو ہم نے قدوکش کر لینا ہے میں نے پانی بال میں پہلے ہی ڈال دیا تھا تاکہ آلو قدوکش ہوتے جائیں تو وہ کالے نہ ہوں تو یہ دیکھیں گاجر اور آلو جو ہے وہ میں نے قدوکش کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں بند کو بھی تھی جس کو میں نے بہت باریک چوپ کیا تھا آپ تھوڑا موٹا بھی اس کو چوپ کر سکتے ہیں باریک چوپ کیا تھا یہ پوری میں نے نہیں ڈال لی اس میں سے ہم تقریباً آدھی بند کو بھی جو ہے وہ ڈال لیں گے ایک برطن لیں گے جس کے اندر میں یہ آدھی بند کو بھی ڈال دوں گی ساتھ ہم پانی میں سے نکال کر آپ نے آلو اور گاجر جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو ہم کریں گے چلہ پہ چڑھا دیں گے کوئی تیل نہیں ڈالنا ہم نے بس میڈیم فلیم کے اوپر پانچ سے چھ منٹ تک ہم نے اس کو سوتے کرنا ہے وہ اس لیے کہ یہ سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو جائیں اور ان کا جو پانی ہے جو مویسچر ہے وہ اچھے طریقے سے سوک جائے اور یہ ڈائے ہو جائیں آپ اس کو کچھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ان کا پانی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈائے ہو گیا ہوگا اور یہ سوفٹ ہو جائیں گی تو آپ کو بنانے میں زیادہ آسانی رہے گی اس کو بنانے کے بعد جب آپ فلیم آف کریں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے آجاتے ہیں جی بیٹر کی طرف باقی ساری چیزیں ریڈی ہو چکی تھی تو اب یہاں پر بیٹر جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس بالکل اسی کونسسٹینسی میں ہے جس میں ہمیں چاہیے تھا بالکل یہ پرفیکٹ کونسسٹینسی ہے تو اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے یہ سبزیاں تھنڈی ہو چکی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے یہاں پر یہ چکن تھا جس کو میں نے اوبالا تھا اور اوبالنے کے بعد شرٹ کر لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے 2 سے 3 ٹی بل سپون یا پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے اس کے اندر چیلی سوس ایڈ کر دینی ہے میں نے 2 ٹی بل سپون کے قریب ایڈ کی تھی 1 ٹی سپون اس کو تھوڑا سا ہلکا سا مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد 1 ٹی سپون کے قریب کٹی لال مرچ اس کے اندر چلی جائے گی 1 ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کر لیں گے اور نمک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے 1 ٹی سپون اور تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا تو بالکل پر فیکٹ کونسیٹنسی تھی بالکل پر فیکٹ نمک اور مرچ ری تھی باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ 1 ٹی سپون کے پی میں نے اور ایڈو اس کے اندر ڈالا ہے تاکہ آپ کو پیزے کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر مل جائے تو بس اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ آپ اس کی کونسیٹنسی چیک کریں اس طرح سے آپ کے پاس دوری تھک اور رننگ کونسیٹنسی کا بیٹر ہونا چاہیے تو بس اس کو کرتے ہیں ایک سائیڈ پر ایک ادر پین لے لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کو تیار کرنا ہے پین کو آپ نے ہلکا سا آئل ڈال کر اچھی طرح سے برش کی مدد سے پورے پین کے اندر آئل پھیلا دیں اور ساتھ میں یہ شملا میٹ اور ٹماٹر کی ایک لیئر لگا دوں گی لیئر نہیں ہلکا سا دو پیس شملا میں چو تین ٹماٹر کے رکھ دوں گی اور اس کے اوپر چلا جائے گا یہ بیٹر اس بیٹر کو ہم پورا پین کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیں گے چلا جلانا ہے میڈیوم فلیم کے اوپر اور میڈیوم فلیم کے اوپر ہم نے رکھنا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے پانچے چھے منٹ کے بعد جب اب دیکھیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم کی طرف چولا تھا بلکل میڈیوم بھی نہیں اور میڈیوم ٹو ہائی بھی نہیں میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر چولا تھا اور میں نے اس کو کور کیا تھا تو پانچے منٹ کے بعد یہ کنارے دیکھیں آپ کے پاس ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اب یہاں پر تو میں آپ کو ابھی سائیڈ چینج کر کر دکھا رہی ہوں لیکن اگر آپ اس کو مزید اور لو فلیم کے اوپر کور کریں گے اور اس کو پکائیں گے تو یہ سینٹر سے بھی بلکل ویسا ہو جائے گا جیسے یہ کناروں سے اس کی کونسیسننسی ہوئی تھی تو بس آپ نے ایک ادر پلیٹ لے لینی ہے اسے اس کو فلپ کرنا ہے اور فلپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورت کلر جو ہے وہ آیا ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو دوسری طرف سے پکایا تھا اب اس سائٹ سے بھی میں میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر کور کر کر اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے پاس گل کر ریڈی ہو جائے گا اچھا آپ فرائی پین میں اس کو ہلا کر دیکھیں اگر یہ ایزی لی موف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چپک نہیں رہا پین کے ساتھ شک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو بس اس طرح سے پلیٹ میں ہم اس کو نکال لیں گے بہت سوفٹ بہت مزیدار اور بہت زبردرج اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بچوں کو تو یہ بہت پسند آتا ہے اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے یہ دوسرا بھی نکل آیا اس بیٹر سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے تین اسی سائز کے یہ بنے تھے اور ساتھ ایک جو تھا وہ چھوٹا سا ہمارے پاس یہ پیزا بریڈیاں جو بھی آپ اس کو بولنا چاہیں یا جو بھی آپ اس کا نام رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہ تیار ہوئے تھے تو بس اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا خود بنائیں بچوں کو بھی کھلائیں بہت پسند آئیں گے اور نیکسٹ ویسپی تک کے لیے تھانکیو ویری مچ اور اللہ حافظ